بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سی ایر پی سی کا چپٹر رامر دس اور یہ ڈیل کرتا ہے پبلک نیوسنز کو یا اس کو آپ عوامی پرشانی بھی کہہ سکتے ہیں یا عوام کے لئے تکلیف دے عمر کی اوپر جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سی ایر پی سی کے سیکشن ایک سو تینتیز سے لے کر ون تھرٹی تھری سے لے کر ون فارٹی تھری تک ہے اور ٹاپک پر آنے سے پہلے ماں لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپلیٹ پا جیسٹس کانڈلیس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتل ملتی رہی گی تو دوستو آتے ہیں اب ٹاپک کے اوپر اب سیکشن ون تھرٹی تھری جو سی ایر پی سی کی ہے اس کے اندر انہوں نے نیو سنس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جو نیو سنس یا پبلک نیو سنس کے اندر آتے ہیں تو اس میں انہوں نے تین سب کلاسز ڈالی ہیں پہلی سب کلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی علاقہ میجسٹیٹ کو میجسٹیٹ یا ڈسٹنگ میجسٹیٹ یا سب ڈیوینڈ میجسٹیٹ یا میجسٹیٹ جو کسی علاقہ کا ریسپانسیبل ہے اس کو بزریہ پولیس رپورٹ کوئی انفارمیشن ملتی ہے یا کسی دیگر بندے کے ذریعہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے کہ جی ان کی جورسڈکشن کے اندر فلان علاقے میں کسی راستے میں کسی نہر میں کسی گزرگاہ میں کسی پانی کے گزرگاہ میں جو عوام کا بنیادی حق ہے جس کو استعمال کرنا اس کی اندر کچھ شخص پسند اناثر لوگوں نے کوئی رکاوٹ ڈال دی ہے اس کا وہ اگر وہ نہر ہے تو اس میں انہوں نے شگاف ڈال دیا ہے یا پانی چوری کر رہے ہیں یا کوئی ایسا غیر قانونی کام کر رہے ہیں جن کا ان کو حق حاصل نہیں ہے اور جس سے ایک عوام کی کسیر تعداد جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئی ہے یا ان کے جورسڈکشن کے اندر یا اس کی جورسڈکشن کے اندر کوئی ایسی تجارت شروع ہو گئی ہے کہ جس کا شروع کرنا عوام کے لیے نقصان لے ہیں ان کی جان کے لیے ان کی مال کے لیے ان کے اوقات کے لیے نقصان لے ہیں یا ایسا وہ انہوں نے سمان تجارت لگ لی ہے جس کا انسانی صحت کے اوپر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اور اپریینشن ہے پبلک ہیلتھ کے لیے یا جو بزنس ہے وہ بغیر کسی ذابطے کے بغیر کسی قانون کے بغیر کسی طرقہ کار کے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اوپر عوام کے جو حقوق ہیں ان کو مسخ کیا جا رہے ہیں عوام اس میں معلومات نہ ہونے کے وجہ سے یا قانون نہ ہونے کے وجہ سے وہ پرشانی کا شکار رہتی ہیں یا پھر کسی بیلڈنگ کی تعمیر کے لیے کوئی ملبا کچھرہ یا جو اس کا جو ہوتا ہے وہ اپنا انٹیں ہوتی ہیں گریولز ہوتی ہیں یا سینڈ ہوتی ہیں یا گریول سٹونز ہوتی ہیں ان کو انہوں نے اگر کسی سڑک کے نعرے پھینکتی ہے اور کام بھی روک دیا وہ اسی طرح پڑھا ہوئے اور لوگوں کے لیے پرشانی کا باعث بنا ہوا ہے یا کوئی انہوں نے آگ جلا دی ہے اور آگ بھی ایسی ہے جی کہ جیسے ہمارے آگ کھیتوں میں وہ سوری کپاس کے اس کو جلا دیتے ہیں ان کو باقی جو باقیات ہوتی ہیں اس کو اور جس سے آگ کے پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اور اس طرح کو کوئی کوئی کام سر انجام دیتا ہے یا پھر یا اس میجرشیٹ کی نوٹس میں یہ بات آ جاتی ہے جی کوئی بلڈنگ ہے کوئی خامہ ہے کوئی تعمیراتی ڈھانچہ ہے یا کوئی درست ہے جو گرنے والا ہے اور وہ درست ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں پہ عام لوگ گزرتے ہیں سکول کے بچے گزرتے ہیں خواتین بڑے بچے سارے گزرتے ہیں جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کا گزر ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کو لوگوں کی جانمال کو خطرات لاکھیں ایسی صورت کوئی عل پیدا ہو جائے یا کوئی ایسی مثال کے طور پر کوئی بندہ سڑک کنارے یا کسی گزرگاہ کے پاس کوئی وہ طلاب کے لئے جگہ کی خدائی کرتا ہے یا بیسمنٹ بنا لے کے لئے جگہ کی خدائی کرتا ہے یا وہ پوہن کھوتا ہے تو جس سے کوئی جس کے پاس کوئی فاستی دیوار نہیں ہوتی یا کوئی فاستی جنگلہ نہیں لگایا جاتا اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور لوگوں کی جان مال کو خطرہ داک ہو جاتا ہے اس طرح کے سیچویشن پیش آجائے یا لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات کے خطرناک جنوروں کو اپنی گھلی کے اندر کھلا چھوڑ دیتی ہیں جس سے لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بنتا ہے یا مثال کے طور پر ہم نے دیکھوں گے ویڈیو گیمز ہوتی ہیں یا لوڈ سپیکر کا غیر قانون استعمال یا مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ دکانوں کے پر بڑے بڑے سپیکر رکھ لیتے ہیں جس سے لوگوں کی اس میں خلال آتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو عوام الناس کی جو حقوق ہیں کمفرٹیبل کے یا ان کے رائٹ اپنا پیسج رائٹ آف پیسج ہے یا رائٹ آف واٹر ہے یا جو بھی ہے ان کے اوپر جب کوئی کوئی بندہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے جس سے عوام کو پرشانی ہوتی ہے اگر وہ اپلیکشن میجسٹریٹ کے سامنے اگر آ جاتی ہے پولیس رپورٹ کے اوپر یا کوئی پرائیوٹ بڑھنا پیش کر دیتا ہے تو میجسٹریٹ اس کی اوپر وہ جو اپنا کوئی تھوڑی جو اویلیبل یا دستیاب شہادت ہے وہ لے کر اور اس کے بعد وہ ایک کنڈیشنل آرڈر پاس کرے گا اس بندے کے خلاف یا ان بندوں کے خلاف کہ جو لوگ اس پابلک نیوزز کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں اور اور اس میں مختلف طرح کے جو حکم ہے وہ صدر کیے جا سکتے ہیں جو کنڈیشنل آرڈر ہوتے ہیں اس میں میجسٹریٹ سابج یہ لکھتے ہیں جی کہ آپ نے یہ جو آپ پبلک نیوزز جو آپ نے کریئٹ کر رکھی ہے اس کو آپ پندرہ دن کے اندر بیس دن کے اندر یہ جیسی بھی صورتیال ہو جو اس کے اندر ریزنیبل ٹائم ہو اس کو ریموف کر اگر پھر عدالت کے اندر رپورٹ کریں یا پھر اس کو کہتے ہیں جی کہ اپنی تجارت کو کسی قانونی دائرے کے اندر لائے جائے اس کا حکم صادر کر سکتے ہیں یا اپنی تجارت جو غیر قانونی جو آپ نے شروع کر رکھی ہے جو اس کا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر اس کو ختم کیا جائے یا کوئی ایسی امانت ہے جو گرنے والی ہے اس کو آپ آپ یا تو اس کو بحال کریں یا پھر اس کا اگر گرنے والی تو گرا کے سرے نو تعمیر کریں اس طرح کا حکم صادر ہو سکتا ہے تو اس طرح کا حکم صادر میجسٹریٹ کر سکتا ہے اگر وہ بند ہے جس کے خلاف میجسٹریٹ کوئی حکم اپنا کنڈیشنل صادر کرتا ہے اگر وہ حاضر عدالت ہوتا ہے یا کسی اور میجسٹریٹ کے روپ پیش ہوتا ہے جس کی جورسٹریکشن کے اندر وہ آتا ہے تو وہ وہ عدالت کے اندر آکے حکم منصوخی کی درخواست کرتا ہے یا کہتا ہے جی کہ میرے اس کے اندر کوئی رائٹ انفرنج ہو رہی ہیں تو اس کو حکم کو منصوخ کیا جائے یا پھر اس کی اوپر کوئی مناسب طریقہ اختیار کیا جائے تو میجسٹریٹ پھر اس طرح کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کی سمکہ سٹو کہتی ہے میجسٹریٹ اس طرح کے کسی حکم میجسٹریٹ جب بھی کوئی اس طرح کا حکم صادر کرے گا جو پبلنگ نیوزس کے انگیوز ہوگا اور کوئی بندہ سمجھتا ہے جی کہ اس کا رائٹ وائی لیٹ ہوا ہے اور وہ اگر وہ فوجداری عدالت کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ فوجداری عدالت کے اندر میجسٹریٹ کی اس ایکشن کو ادھر وہ ایجیٹیٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایک سو چونتیس اس میں ہے جی حکم کی اشارت کا طریقہ کار اب ہکسس چونتیس کے تحت حکم کیسے دینا ہے اور اس کی اشارت کیسے کرنی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب میجسٹریٹ کسی بندے کو کنڈیشنل حکم صادر کرتا ہے تو اس کو سمن بھیجا جاتا ہے یا پھر وہ آڈری بھیجا جاتا ہے تو اور اس میں اس کو کھا جاتا ہے جی کہ آپ اس حکم کی تعمیل کرو اگر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ میجسٹریٹ کا وہ حکم بزریہ سمن تعمیل نہیں ہو سکتا تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اس میں وہ کام کر رہے ہیں یا بہت سے لوگ اس طرح کی پابلک نیوسنس کریئٹ کر رہے ہیں یا بہت سے لوگ انہیں ایک کسی گلی میں بیسے باندھ رکھی ہوں تو جہاں میجسٹریٹ کا آڈر جو ہے وہ فردن فردن لوگوں کو وہ کمینیکیٹ نہ ہو سکے وہ اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو سکے تو پھر وہ اب ایک وہ مائک ہوتا ہے میجسٹریٹ وہ آڈر کر دیتا ہے کہ بھائی مائک کے اندر اس کو اعلان کیا جائے کسی مسجد کے اندر اس کا اعلان کیا جائے تو پھر وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے یا پھر وہ طریقہ تارے اختیار کیا جاتا ہے جو سوائی حکومت نے اس مقصد کے لیے ڈیٹرمن کیا ہے اور میجسٹریٹ کے اس حکم کو اس جگہ جس علاقے کے اندر اس طرح کی نیوسنس پائی جاتی ہے وہاں مختلف وہ جگہ ہوتی ہے جو نمائی جگہ ہوتی ہے وہاں اس کو سٹاک آف کیا جاتا ہے یا چسپان کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آجاتا ہے جی سیکشن من تھرٹی وائی اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکم مصول کرنے والا یا تو حکم مانے گا یا اس کو شوکاز دیا جائے گا یا پھر جیوری کے استعداد کرے گا یہ ایک سو پینتیس جو ہے سی ایر پی سی کیس میں دو چیزیں ہیں کہ جس شخص کو مجسٹریٹ کا حکم صادر ہوا یا تو وہ اس کے اوپر منوہن عمل کر کے پبلک نیوسیس جو اس نے کریٹ کر رہا کی ہے یا اس میں جو مجسٹریٹ نے اس کو ٹائم دیا کہ بھائی آپ پندرہ دن کے اندر بیس دن کے اندر ماہینی کے اندر اس کو وہ ختم کرو اور وہ ختم کرتا ہے تو ویل انگوٹ وہ رکاوٹ آڈاٹ دیتا ہے تو ویل انگوٹ پبلک نیوسیس ختم کر دیتا ہے تو ویل انگوٹ اگر مثال کی طور پر دوسری اس میں سب کلاس یہ کہتی ہے کہ اگر حاضر عدالت ہوتا ہے اور وہ اس نے مجسٹریٹ کا حکم کمپلائی نہیں کیا ہوتا یا اس نے پبلی نیوسیس اپنا وہ ریمووو نہیں کی ہوتی وہ عدالت میں آتا ہے اور اس نے پھر آکے عدالت کے اندر سیکشن ایک سو پینتی سب کلاس بھی کی تحت ایک اپلیکشن موک کرتا ہے کہ جناب اس کے اندر جیوری یہ ہے جیوری اس کو تشکیل دیا جائے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن مند تھرٹی سیکس اکامات بجان نہ لانے کے نتائج اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ عدالت کے اندر اپنا میجسٹریٹ کا حکم اس کو ملتا کہ بھائی آپ یہ پبلی نیوسیس جو آپ نے کریئٹ کر رکھی ہے یا مختلف اشخاص جو ہوتی ہیں جنہیں نے پبلی نیوسیس کے کریئٹ کر رکھی ہوتی ہے تو وہ اس کو میجسٹریٹ کا حکم کی اگر تعمیل نہیں کرتے اور نہ ہی جواب دیتے ہیں اور نہ ہی جیوری کی استعداد کرتے ہیں نہ تو تعمیل کرتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی اپنے شکاس کے پر کوئی جواب دیتے ہیں اور نہ ہی میجسٹریٹ کو آ کر وہ ایک سو پینتیس کے تحت کوئی جیوری بنانے کی اپلیکیشن موب کرتے ہیں اور وہ جس پبلنگ نیوسیس کو اٹھانے کے لئے ان کو کہا گیا تھا وہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر میجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف تازرات پاکستان کی دفعہ ایک سو اٹھاسی کی تحت ان کے خلاف کاروائی کرے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون تھرٹی سیون اس میں یہ کہا گیا کہ جب وہ بندہ حاضر ادالت ہوتا ہے تو اس کو شکاس کرنے کا کیا طریقہ ہے شکاس کیسے دیا جائے گا یہ ون تھرٹی سیون ہے تو اس کی سب کلاس ٹوٹل تین ہے تو پہلی میں کہا گیا کہ اگر وہ بندہ جو مطلبہ بندہ جس کو حکم میجسٹریٹ سادر کیا کہ پابلنگ نیو سینس کو ختم کرو اگر وہ میجسٹریٹ کے روپ روپ پیش ہوتا ہے اور جس کے خلاف شکاس نوٹس جاری کیا گیا ہو اگر وہ حکم نہیں مانتا تو میجسٹریٹ حسب زبطہ یہ سی ارکی سی کا جو چپٹر ٹونٹی ہے کے مطابق شہادت لے گا جو اس کے اندر وہ یہ نہیں ہوتا ہے طریقہ اپنا ٹرائل پی فور میجسٹریٹ وہ اس کے اندر جو سیکشن دو سو چوالے سے اس کے تحت وہ شہادت اس کی دے گا اس کے بعد سب کلاس ٹو آ جاتی ہے کہ اگر میجسٹریٹ مطمئن ہو جائے کہ اس کا حکم درست نہیں تھا تو اپنے حکم کو منسوخ کر دے گا اور مزید کروائی اس کے اندر نہیں کرے گا اور تیسری سب کلاس یہ ہے کہ اگر میجسٹریٹ مطمئن نہ ہو تو آپ کے اس کے حکم کی تعمیر نہیں کی گی تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر اگلی سیکشن میں میں بتاؤں گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی ایٹ کہتی ہے جہاں جیوری کی استعداد بنانے کی استعداد کی گئی ہو اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے یہ اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ون تھرٹی ایٹ وہ اس کے ٹو سب کلاسز ہیں تو اب سب کلاس ون جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میجسٹریٹ کے پاس جس بندے کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ جو پبلک نیوز اسکریٹ کر رکھی ہے اس کو آپ ریموو کرو اور وہ جب حضر عدالت ہوتا ہے عدالت کے اندر آتا ہے اور 135 کے تحت وہ اپلیکیشن موو کرتا ہے کہ جناب اس میں میرے رائٹس کا مسئلہ ہے کائنڈی آپ اس کے اندر جیوری کو تشکیل دیں جس کو آپ پنچائیت بھی کہہ سکتے ہیں جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ویسے جیوری اس کو کہتے ہیں انگلیش میں یا سی اٹسی کے یا کانون کی لینگویج میں لیکن آپ پاس آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اس کو کمیشن بھی بالفاظی دیگر کہہ سکتے ہیں آپ تھی ریکارڈ بات کر رہا ہوں اس کو جیوری کہتے ہیں یا پنچائیت کہتے ہیں اچھا اس کے سب کلاس ون کی اے یہ ہے کہ اس جیوری جو ہوتی ہے وہ کم از کم پانچ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اب پانچ لوگوں میں میرے حال ہاں ایک فورمین ہوتا ہے ان کا اور چار اس کے جو ہوتے ہیں ممبر ہوتی ہیں فورمین اور دو بندے یہ میجیسٹریٹ تحینات کرتا ہے اور دو بندے جو ہوتے ہیں اپلیکانٹ جو جیوری بنانے کی اپلیکیشن موب کرتا ہے میجیسٹریٹ کے پاس اس کے پاس وہ ہوتا ہے اپنا آپشن ہوتا ہے کہ ان دو بندوں کو وہ اپوائنٹ کریں اس کے بعد آجاتی ہے جی اس کی یہ ایک سو اٹھتیس سب کلاس بن کی سب کلاس بی تو اس فورمین اور دیگر میمران کو عدالت جو ہے جو ایڈیشن میجیسٹریٹ جس نے تحینات کیا ہوگا یا جس کا نام اس نے متفقہ طور پر منظور کیا ہوگا ان کو اور جو باقی دو میمر جو میجیسٹریٹ نے تحینات کیا ہوں گے ان کو وہ بزریا سمن حکم صادر کرے گا کہ آپ لوگ فلان جگہ پہ فلان وقت فلان ٹائم پہ ان لوگوں کے ساتھ آپ موکے پہ جائیں اور وہ صورتحال دیکھیں اور اس کے اوپر آپ اپنا وہ جو ہے وہ سارا انکواری کرنڈرٹ کریں اور اور اس کے اندر وہ انہوں نے یہ بھی کہا گیا اپنے سمن کے اندر کہ آپ پندرہ دن کے بعد دیس دن کے بعد مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد وچھ اس دی ٹائم سوٹیبل تینگ بائی میجیسٹریٹ ان کو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ انہوں نے اپنی ورڈک یا فیصلہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد سب کلاس سی ہے اسی سب کلاس ون کی اور میجیسٹریٹ اس جیوری کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے رپورڈ یا اپنا فیصلہ جو بھی ہے وہ آپ نے پندرہ دن بیس دن کے اندر وہ عدارت کے اندر جمع کروانا ہے اس کے بعد سب کلاس ٹو آ جاتی ہے ایک سو تیس کی ضرورت پڑھنے پر میجیسٹریٹ اگر سمجھتا ہے کہ یہ جیوری جو بنایا گیا ہے یہ اس کے کام کے یہ نگنیتی سی کر رہی ہیں اور ان کو مزید ٹائم چاہیے تو پھر وہ ان کو مزید ٹائم بھی دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن 139 اس میں یہ کہا گیا جی پروسیجر ویر میجیسٹریٹ کا حکم مناسب اور موضوع ہو اس میں یہ کہا گیا کہ جہاں میجیسٹریٹ کا حکم جو ہوتا ہے ایبسلیوٹ ہوتا ہے اگر اس نے جو حکم صادر کیا ہے وہ ایک آرڈنگ ٹو لا ہے اس کے اندر وہ ایک تمام وہ پہلے موجود ہیں جن کو ہونا چاہیے تھا اس کے بارے انہوں نے طریقہ کار بتایا انہوں نے کہا کہ اگر جیوری مکمل طور پر یا جیوری کے ممران کی اکثریت اگر میجیسٹریٹ کے حکم کے مکمل طور پر تاہید کرتے ہیں اب 149 میں انہوں نے طریقہ کار بتایا کہ اگر جیوری کے اکثریت جو ممران کی ہے وہ میجیسٹریٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کو مناسب قرار دیتے ہیں یا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کی قجائے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ نفس العمل ہے تو میجیسٹریٹ اس کے اندر وہ تھوڑی بہت ترمیم کر کے یا منوان یا پھر تھوڑی بہت ترمیم کر کے اگر جیوری کہیں جی کہ منوان ٹھیک ہے تو اگر وہ جیوری کہیں جی اس میں تھوڑی سے ترمیم کر کے اس کو تنافس کیا جائے تو بھی تو دونوں صورتوں میں میجیسٹریٹ ان کے وہ حکم کو وہ آگے پھر جاری کر دیتا ہے دوسری بات جی ہے کہ دوسری صورت میں جہاں میجیسٹریٹ کا فیصلہ وہ جیوری سمجھے کہ درست نہ ہے تو پھر اس کے اندر مزید کروائی نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 139 اس میں یہ کہا گیا کہ پروسیجر وہ جیس مندے کو وہ آرڈر سارے میجیسٹریٹ نے صادر کیا ہوتا ہے کہ پبلک نیو سیز کو ختم کرو وہ وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہاں پر عوام کا حق نہیں بنتا یہ میرے یہ عوام کا حق نہیں ہے پبلک رائٹ نہیں ہے یہ میرا پبلک پرائیویٹ رائٹ ہے تو اس صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اور اس کی جو سب کلاس اس میں تین ہے تو سب کلاس بان یہ کہتی ہے کہ جہاں ضابطہ حاضر کے دفعہ 133 کے تحت کسی بندے کو یہ حقم صادر کیا جاتا ہے کہ تم پبلک نیو سیز کو ختم کرو اور وہ جس بندے کے خلاف حقم صادر ہوتا ہے وہ پیش عدالت ہوتا ہے اور میجیسٹریٹ اس کے خلاف دفعہ 133 یا دفعہ 130 جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ کروائی سے معاملے کی انکواری کرتا ہے پوچھ گیٹ کر سکتا ہے کہ تم عوام کے حقوق کے خلاف فرضی کیوں کر رہے ہو یا تم نے کیوں گی اس کی سمپلاز ٹوی کہتی ہے کہ اگر میجیسٹریٹ میں حسوس کرے اس بندے کی عوام الناس کے حقوق کے خلاف فرضی کی پر منظر میں کوئی ٹھوس شوائد موجود ہیں یا جو اس بندے نے ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں ان کے اندر اس کا رائٹ بنتا ہے تو میجیسٹریٹ اس انکواری کو پینڈنگ رکھ سکتا ہے اور اس بندے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اپنا جو رائٹ ہے وہ کسی سیول کورٹ کے اندر جا کے اس کو کریں اسٹیبلش کریں اگر وہ بندہ میجیسٹریٹ کے اس حکم سے پہلی اگر عدالت میں سیول کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر میجیسٹریٹ اس کے اندر یہ کرے گا کہ اس کروائی کو اس وقت تک پینڈنگ رکھے گا کہ جب تک وہ سیول کورٹ اس کے رائٹ کو اسٹیبلش نہیں کر دیتی یا اس کو رجیٹ کرے گی یا ایکسیپٹ کرے گی جیسے بھی صورت ہوگی اس وقت تک یہ میجیسٹریٹ اپنے اس آرڈر کو یا پروسیڈنگ کو پینڈنگ رکھے گا اور اس کے بعد اگر وہ بندہ عوام ناس کے حقوں کے خلاف ورزی پیش نہیں کر سکتا یا ایسی صورتیال پیش آ جاتی ہے جب وہ عدالت کے اندر میجیسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور جب اسے میجیسٹریٹ پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے یہ پبلک نیونیسس کریٹ کر رکھی ہے تو یہ کیوں کی ہے اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا پرائیویٹ رائٹ پبلک رائٹ اس کے اندر نہیں ہے تو میجیسٹریٹ کہتا ہے ٹھیک ہے ثابت کرو اگر وہ بندہ عدالت کے اندر نہ تو وہ اپنا فیکٹ اسٹیبلش کر سکتا ہے نہ وہ کوئی لاسکتا ہے یا اس کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو پھر میجیسٹریٹ کے پاس اختیار آ رکھے جو میں نے ابھی 137 138 کے تحت اس کے خلاف کروائی ہو سکتی ہے اس کے بعد سب کلاس 139 ایک ہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ جس کے خلاف دفعہ 133 کے تحت کسی میجیسٹریٹ نے حقم صادر کیا ہوتا ہے کہ تم نے جو عوام الناس کے رائٹ کے اوپر جو پبلک نیوز نے کر رکھی ہے اس کو ریموو کرو اگر وہ بندہ پیش عدالت ہوتا ہے اور میجیسٹریٹ اس سے سوال جواب کرتا ہے اور وہ پبلک رائٹ کو کو ثابت کرنے میں اپنے پبلک رائٹ کی عدم موجودگی کو یا اپنے پرائیویٹ رائٹ کو ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا کوئی اپنی شادت پیش نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر وہ بندہ جس کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنا پرائیویٹ رائٹ ثابت کرو اگر وہ ایک بار ناکام رہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے اگر وہ بعد میں پہلی دفعہ وہ ناکام ہو گیا یا فیل ہو گیا یا کوئی بھی اس کے اندر ریزن پیش آگئی جو وہ ٹائم بھی گزر گیا اور وقت بھی ضائع کرنے کے بعد بھی وہ شادت پیش نہ کر سکا تو پھر یہ ہماری یہ جو سی ارپی سی ہے اس کی 139A کہتی ہے کے بعد میں وہ شخص میجسٹریٹ کے پاس آ کر اپنے پرائیویٹ رائٹ کو ثابت نہیں کر سکتا اس کے پاس پھر وہ جو آپشن ہوتی ہے اپنا پرائیویٹ رائٹ اسٹیبلش کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 1 140 اس 140 میں یہ کہتا ہے کہ پروسیجر دیر دی آرڈر آف میجسٹریٹ بکم ایبسلوٹ مطلب کہ جہاں میجسٹریٹ کا حکم ایبسلوٹ ہو جاتا ہے حتمی ہو جاتا ہے کنکلسیو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو جہاں بعد اس کروائی 136 کی کروائی یا 137 کی یا 147 کی کروائی کے بعد جب میجسٹریٹ کا حکم حتمی ہو جائے یعنی وہ بندہ اپنا پرائیویٹ حق ثابت نہ کر سکے اور اس نے نیو سیس میں کریئٹ کر رکھی ہو عوامی رائٹ کے اوپر یا پبلک رائٹ کے اوپر تو میجسٹریٹ اس کو بمائے حکم ہدایت جاری کرے گا کہ بھائی آپ نے 20 دن کے اندر 30 دن کے اندر مہینے دو مہینے کے اندر آپ نے یہ نیو سیسن جو پبلک رائٹ کے اوپر کریئٹ کر رکھی ہے اپنا پرائیویٹ رائٹ سمجھ کے اس کو اتنے دن کے اندر ختم کر دیں اگر وہ میجسٹریٹ کا حکم مان رہتا ہے تو ویلنگوڑ اگر نہیں مانتا پہلی چیز یہ ہے کہ میجسٹریٹ اس کے خلاف دفعہ 188 کی تحت کاروائی کر سکتا ہے تازیرات پاکستان کی دفعہ 188 کی تحت کاروائی کر سکتا ہے اس کے پاس دوسری چیز اگر وہ بندہ میجسٹریٹ کا حکم کمپلائی کر دیتا ہے تو ویلنگوڑ اگر وہ بندہ نہیں کر سکتا یا وہ تاریخ کے مطابق جیسے جو وہ ہدایات اس کو دی گئی ہیں اس کے مطابق اس کو کمپلائی نہیں کرتا یا اس کے اوپر عمل درامل نہیں کرتا یا وہ اپنے عمل درامل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے چاہے وہ اس کا گوڈ فیت ہے یا بیڈ فیت ہے جو بھی ہے اس سے کوئی کنسر نہیں ہے تو میجسٹریٹ پھر اپنے تائیں اپنے آن کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرے گا یعنی کہ وہ پھر وہ کمیٹی والوں کو بھیج سکتا ہے کسی پولیس والوں کو بھیج سکتا ہے وہ کسی ایکس کو بھیج سکتا ہے وائی کو بھیج سکتا ہے زیڈ کو بھیج سکتا ہے کہ بھئی یہ پبلک نیوسیج شخص نے یا ان لوگوں نے جو کریئٹ کر رکھی ہیں اس کو ڈیمارش کیا جائے اس کو ختم کیا جائے تاکہ پبلک رائٹ جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے اور اور اس کے اوپر جو اٹھنے والی اخراجات ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ میجسٹریٹ کہتے ہیں یار یہ اس بندے نے جو اپنا وہ جو اس نے یہ اسطبل بنایا ہوئے جو گلی کے اندر اس کو گھرا دیا جائے تو اس کے گھرانی کے اوپر جو خرچات آتا ہے یہ اس طرح کے خراجات آتے ہیں پھر عدالت جو ہے وہ اس شخص سے وصول کر کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایکسپینسز کی ہوتے ہیں جن کے ہوئے ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو پھر ادا کرنے کا پاپا ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے جو غیر منکولہ ہے کوئی جائدات ہے پراپرٹی ہے غیر منکولہ ہے تو اس کو وہ کرک کر دے گا یا پھر اگر وہ موویبل پراپرٹی ہے تو اس کو سیل کر دے گا یہ اس کے پاس اختیار ہے اور اگر مثال کے طور پر وہ ایموویبل پراپرٹی ہے ایموویبل پراپرٹی اس کی جوریزیکشن کے اندر نہیں ہے کسی اور کی میجسٹریٹ کی جوریزیکشن کے اندر ہے تو پھر وہ اپنے جو آرڈر دے گا کہ یہ کام کیا جائے یہ ایک سو چالیس سب کلاس ٹو تو پھر وہ اس علاقے کے میجسٹریٹ کو اپنا حکم جو بھیجے گا اس کی اوپر انڈورز کرے گا کہ بھائی اس کی پلان پلان جگہ آئیے جو بھی ہوگا مناسب سمجھے گا اس کو انڈورز کر کے بھیجے گا تاکہ وہ اس کو ایکزیکیوٹ کر سکے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکتالیس سیکشن ایک سو اکتالیس کہتی ہے کہ پروسیجر جہاں جیوری کا انتخاب نہ ہو سکے یا جیوری فیصلہ نہ دے سکے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں ہماری اکثر لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمیشہ ہی بس وہ بس ایسی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کار سرکار کے اندر وہ مداخل کے زمن میں آتے ہیں یہ تو آفترکارڈ میں نے بات کی چلو ایک سو اکتالیس کے اوپر آتے ہیں جہاں اپلیکیشن اپلیکانٹ جو ہوتا ہے جب وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور اس کو وہ ایک سو پینتیس کے تحت درخواست دیتا ہے جیوری کا انتخاب کیا جائے یا پنچائے تشکیل دے یا جیوری تشکیل دی جائے اور اگر ایک طرف سے وہ جو فور مین یا اس دو جو ممبر جو میجسٹریٹ مقرر کرے گا وہ ہو جاتی ہیں اب جو دو بندے اس نے دینے ہیں وہ درخواست مزار یا جو پبلنگ لیوسنس کریٹ کرتا ہے وہ بندہ اس نے دینے ہیں اگر وہ اس میں غفلت کا مزارہ کرتا ہے یا اس کو وہ دو بندے نہیں ملتے ٹھیک ہے تو یا وہ جیوری جو مقررہ جو ان کو میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ نے بھائی ایک مہینے کے اندر فیصلہ دینا ہے اور اس کے بعد پھر وہ عدالت کے اندر آئیں اور پھر وہ مزید ٹائم مانگیں پھر وہ عدالت میجسٹریٹ جو ہے وہ ان کو مزید ٹائم دے اور اس کے بعد بھی وہ لوگ اگر وہ اپنی ورڈ ڈک نہیں دے سکتے تو میجسٹریٹ پھر وہ فیصلہ دے گا جو دفعہ ایک سو چالیس کے زیل میں آتا ہے یا پھر کوئی مناسب حکم صادر کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو بیالیس پنڈنگ اس میں یہ اس کا لبیل باگی ہے پنڈنگ انکوائری میں حکومت نائے کا جاری گرنا ہم مسال کے طور پر جب میجسٹریٹ کو بزریا پولیس ریپورٹ یا کسی دوسرے بندے کے جو کسی بندے کی جان جا سکتی ہے کسی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے یا مسال کے طور پر جی کوئی ایسا نقصان جو ارپیر بلاس ہے جس سے جہاں ارپیر بلاس ہے یا لوگوں کی جان مال کچھ سخت خطرہ لات ہو چکا ہے اور یہ جبکہ دوسری طرح پر اس کے خلاف جو بندہ جس نے نیوسیس کریئٹ کی ہوتی ہے اس کے خلاف عدالت کے اندر پروسیڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے ایک سو تینتی کے تحت جو اس نے جیوری کی تو پھر وہ میجسٹریٹ جو ہوتا ہے ایک سو بیالی سب کلاس ون کے تحت پھر وہ ایک حکم صادر کر سکتا ہے جس کو حکم اتنائی بھی کہہ سکتے ہیں انجنشن کہہ سکتے ہیں اب اس کی یا مسال کے طور پر ابھی تک مسال کے طور پر یا پھر دوسری صورت میں میجسٹریٹ جو حکم اتنائی کب صادر کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہ جو ابھی جیوری ہے ابھی اس کی تشکیل نہیں پائی یا اس میں شہادت ابھی نہیں آئی یا مزید انپواری نہیں ہوئی تو اس کو وہ پینڈنگ آرکے وہ کر دے گا اس کے بعد سب کلاس 2 آجاتی ہے کہ وہ بندہ جس کے خلاف پبلنگ نیو سینس کریئٹ کرنے کی اپلیکیشن آئی ہو اس کے خلاف حکم صادر ہوا ہو کہ وہ کسی وجہ سے حکم کی اتباع کرنے میں ناکام رہتا ہے تو میجسٹریٹ بزریہ خود از خود جس بندے کے خلاف حکم اتنائی جاری ہو کہ اپنے یہ پبلنگ نیو سینس کو ریموو کرو اور وہ بندہ حکم اتنائی کی بھی وہ فالو نہیں کرتا یا اس کا اتباع نہیں کرتا تو پھر میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سرکاری مشہنری کو استعمال کریں تاکہ اس رکاوٹ کو اس نیو سینس کو ختم کیا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے کوئی بھی کام اس دفعہ کے تیر اگر نگنیتی سے کیا ہے تو پھر اس کے اس ایکٹ کو کسی بھی سیول لیٹیگیشن کے اندر ایجیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد آخر میں آ جاتی ہے سیکشن ایک سو تر تالیس اس میں میجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ جب کہ وہ کوئی ایسا حکم صادر کرے کسی ایسی نیو سینس کے خلاف پبلک نیو سینس کے خلاف کہ جہاں اس کو اپریینشن ہو کہ یہ دوبارہ ہو سکتی ہے تو اس بندے کے خلاف یا اس کمیونٹی کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو شر پسندر ناصر ہیں جنہوں نے پبلک رائٹ کی اوپر کوئی پبلک نیو سینس کریئٹ کر رکھی ہے جس کو تو میجسٹریٹ ان کو حکم صادر کر سکتا ہے کہ بھائی آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں دوستوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کوئی ایسی بات جو نہیں کہنی چاہیی تھی وہ میں نے کہہ دی اور جو نہیں کہنی چاہیی تھی میں نے کہہ دی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ مجھے کائنڈی کومنٹس کر سکتے ہیں کوئی کسی کوئری کے بارے میں یا اس ٹاپک کے بارے میں تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اسلام علیکم